حسن عواز حسین عواز کی تین ریفرنسز میں بریت کی درخواستوں پر احتساب عدالت اسلامباد میں سمات ہوئی ہے عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا محفوظ فیصلہ دو بجے سنائے جائے گا احتساب عدالت اسلامباد دو بجے محفوظ فیصلہ سنائے گی حسن اور حسین عواز کی بریت کی درخواستوں پر احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ دو بجے سنائے جائے گا اہم خبر ہے جس کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں احتساب عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ دو بجے سنایا جائے گا حسن اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ فیصلہ دو بجے سنایا جائے گا محفوظ فیصلہ آپ کو بتا رہے چلیں کہ دو بجے سنایا جائے گا حسن اور حسین نواز کی بریت سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بات کریں گے عدریس عباسی سے عدریس بتائے گا جی بالکل دیکھیں اتصاف دلالہ اسلامباد نے حسن نواز اور حسین نواز کی جو بریت کی درخواستے تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اتصاف دلالہ دو بجے حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ سنائے گی وکیل قاضی مصبا جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف جو پہلوں ہیں قانونی ان کے لئے دیئے گئے اور نیب پروسیکیوٹر آزر مقبول جو تھے وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے وکیل قاضی مصبا نے کہا کہ جن دستہ وزار پر عدالت نے مریم نواز کو بری کیا انہی پر نواز شریف کی بریت ہوئی نیب نے مریم نواز کی بریت کے خلاف اپیل دائے سروائیور نہیں کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوپی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے وکیل جو قاضی مصبا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے مختلف حیصلوں کے حوالے دیئے گئے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف ریفرنس میں نے کچھ واحد وہ پیش نہیں کر پائی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے مریم نواز شریف کو کیسے بری کر دیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا عدری سباسی سوالے صاحب اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ